کہ مجھے پتہ ہے تیرا بندہ گھر پہ نہیں ہے میں گھر کے پاہر کھڑوں دروازہ کھول ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جو اس نے بکواس کرنی ہے اور فون آپ کے پاس تھے اسے نہیں مات جو اس نے بکواس کرنی تھے اس نے کی ان کی کوئی ٹیلی فون نہیں کرنی بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا ہے کہ بھائی میرے تین بچے ہیں ہستہ بستہ ہمارا گھر ہے اب ہماری فیملی میں انٹرفیر نہ کریں اب ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اس ٹائم میں کہاں پہ ہوں میرے بچے کہاں پہ ہیں یا اس ٹائم میں کن کے ساتھ ہوں لوکیشنز جو میری میسیس کو بھی نہیں پتا اس نے مجھے وہ تک بتائیں اس چیز سے میں گھر آیا کہ کہیں بچوں کو نقصان نہ پچھائیں میں اس کے خلاف درخواست ہوں پولیس والے اس کو بلائیں فون کریں یہ نہ آئے تو میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ دے دیں اس کی ڈیتھ ہوگی میں خود پریشان ہو گیا میرے ہاتھ پر پھول یہ سیدھی بات ہے اس وقت فاران ہمارے ساتھ ہیں جو کہ رئیس کے کیس پر ملزم ہیں بلکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے میں ان سے کچھ پاتشیت کرنا چاہتی ہوں اب یہ ان پر ہے کہ یہ سچ بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں جو واقعہ آپ تمام لوگ جان چکے ہیں لیکن جو شخص اس سیچویشن سے گزرا ہوتا ہے اس پر کیا گزری ہے اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا وہ بہتر طریقے بتا سکتا ہے اسلام علیکم شکر اللہ یہ ہتکڑیوں میں خود کو دیکھنا ملی عزید و تکلیف کا باعث ہوتا ہے آپ کے لئے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن انسان کبھی تیش میں آکے غصے میں آکے ایسا کچھ کر جاتا ہے کچھ سہن میں آتا ہے کہ اس رس کیا ہوا تھا نہ تو میں تیش میں آئے ہوں نہ میں غصے میں آئے ہوں پہلے تو میرا ایک چھوٹا سوال ہے عوام سے کہ اگر آپ کی جان مال اور عزت آپ کی بہن بیٹی کی بچوں تک کی اور کسی مال کی اور آپ کی جان کی حفاظت نہ ہو کسی گروہ یا کسی شخص ہے اور وہ آپ کے گھر گھوس ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے یا راج آتے آپ کی بہن بیٹی کا کوئی ڈبٹہ ہی اتار دے آپ کے سامنے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ سیجور میرا ایک چھوٹا سوال ہے اس کے باپ آپ جو سوا گوشیں گے اس کو جواب دیتے ہیں آپ کا سوال جائز ہے ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے جہاں پہ خاتون کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور کی جانی شاہی ہے لیکن جب آپ نے رابطہ کیا یا آپ سے اس بچے نے رابطہ کیا تو کیا آپ کی گفتگو ہوئی جس روز وہ گھر آیا وہ واقعہ آپ کی زبانی جانا جاتی ہے جس سے ان کے آنم لیتے ہیں ہمارے گھر گوس ہے اس سے پہلے میری میسیس کو کافی ڈسٹرب کرتا رہا ہے انہوں نے اس کو کافی سمجھایا ہے ان کی کوئی ٹیلی فونی کلی بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا ہے کہ بھائی میرے تین بچے ہیں ہستا بستا ہمارا گھر ہے اب ہماری فیملی میں انٹرفیر نہ کریں اب ہمیں ڈسٹرب نہ کریں بڑے پیار سے اس نے سمجھایا ہے جب اس نے مجھے بتایا ہے جب پتا چل گیا کہ اس نے پہلے اس کا ذہن تھا کہ میں خود ہی اس کو سمجھا دوں یہ نوبت نہ ہے لیکن جب جس دن وہ گھر آیا ہے کوئی چھوڑی ٹائپ چیز لے کے اس کو اوپر لے کے اس نے باتمیزی کرنے کی کوشش کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے کہا یہ عرقت نہ کرو گھر میں ایک سونے کا سیٹ پڑا ہوا تھا چھوٹا فائیو لیک پڑھوئے تھے میں نے گاڑی سیل اوٹ کی ہوئی تھے اپنی اس کے وہ اس نے اس کو دے کے جان چھوڑوائی ہے اتنے میں میرے کیانا ہم لیتے ہیں والد صاحب میری بیٹی کو کیاڈمی سے لے کے آئے ہیں گھر جب میری بیٹی اوپر آئی ہے تو اس نے دروازہ کھڑ گیا ماں نے اس کی جب دیکھا وہ آئے ہے اس نے ماں نے اشارہ کیا اس کو نا کہ دادہ بھوگو پر بھیجو آنکھ سے تو وہ فوراں ہر بڑھ آگے بھاگیا ہے ہمارے ایک منزل سے چھلانگ لگائی ہے بقاعدہ اس نے اتنا وہ پروفیشنل تھا وہاں سے بھاگ کے چلا گیا دبگار آکے میں نے اس سے پوچھا ہے کیا معاملہ تھے اس سے بھی پوچھا ہے اس کا موبائل گر گیا ہمارے ٹیرس پہ اس پہ فون آیا ہے اس کا میں نے وہ فون اٹھایا ہے آگے سے وہی تھا میں نے اس سے سمجھایا ہے بڑے پیار سے میری اس سے بات کیا میں کہ جو چیزیں آپ لے گئے ہو نہ وہ لے کے گو جاؤ واپس آپ کی باگے ساری معاملات بھی مجھے پتا چل گئے ہیں جس طرح سے آپ میری بیٹی کو میری میسیس کو اس نے مجھے میری وہ وہ چیزیں بتائیں جو صرف پرسنلی میں جان سکتا تھا کہ اس ٹائم پہ میں کہاں بھی اس ٹائم میں کہاں بھی نہ میرے گھر والوں کو پتا ہو یعنی اس نے اتنا جو ہے میری ریکی کی ہوئی تھی پھر میری بیٹی کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ تیری بیٹی فلان ٹائم فلان جگہ ہوتی ہے فلان جگہ ہوتی تو میں اس کو گواہ کر لوں گا میں تجھے گواہ دوں گا جو معاملہ گھر تک تھا وہ تو میرا ذہن تھا کہ چلو کوئی بار نہیں میں نے پھر سوچا کہ میں اس کے اخصے آپ درخواست دوں یہی سوال میرے سے ایسا چو صاحب نے بھی کیا تھا ہم درخواست کیوں نہیں دی یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کو پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے تھے دیکھیں قانون ہاتھ میں بہرحال لینا صحیح نہیں ہے میں نے درخواست اس لیے نہیں دی میں نے ان کو بتایا تھا میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ پڑا تھا چیک کا میں نے چیک جو ہے ڈیسونر ہوا تھا میں نے اس کی اپلیکیشن دی تھی تو پولیس والوں نے نہ ملزم کو فون کیا وہ ملزم آج تک فرار ہے نہ میرے پیسے ملے نہ کہنام لے بیتے میں کہ میں اس کے خلاف درخواست دوں میری ہاتھ تک میری میسیز کی ہاتھ تک ہوتی بات گھر میں نہ گوسا ہوتا ڈسٹربنس ہوتی تو میں شاید دے بھی دیتا جب اس نے اے ٹو زی وہ باتیں کی جو صرف میں ہی جانتا تھا کہ اس ٹائم میں کہاں پہ ہوں میرے بچے کہاں پہ ہیں یا اس ٹائم میں کہن کے ساتھ ہوں لوکیشنز جو میری میسیز کو بھی نہیں پتا اس نے مجھے وہ تک بتائیں اس چیز سے میں اگر رہا ہے کہ بچوں کو نقصان نہ پچائیں میں اس کے خلاف درخواست ہوں پولیس والے اس کو بلائیں فون کریں یا نہ آئے تو میری بچوں کو کوئی نقصان نہ دے دیں میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا فون اس کا میں نے آف نہیں کیا وہ آن رکھا وہ آن نہیں رکھا فون بیسے بھی ٹوٹ شوٹ کیا تھا کچھ اندر اور گندی چیزیں بھی تھی کچھ اس نے کہہ لیں کہ خود بنائی ہوئی تھی کچھ اریجنل تھی آپ بتانا چاہیں گے کہ فون میں کیا تھا نہ زیبا چیزیں تھی میں ان کا الفاظ نہیں لے سکتا اس طرح سے یعنی کہ جس طرح سے آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں خواتین کو بچوں کا نام پہ یا ان کے اپنے نابی سرنگی کی چیزیں تھی گندی دو دن اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں نے بھی کہا یار دفعہ کرو چھوٹا سا نقصان ہے پھر کم آ لیں گے کوئی بات نہیں دو دن بعد اس کا میں نے اپنی میسیس کا موبائل خود رکھ لیا تو اس سے پہلے چار پائی نمبر میں نے بلوک لسٹ پہ لگایا تھے جس نمبر سے وہ رابطہ کر رہا تھا وہ بھی بلوک لسٹ پہ لگایا اس پہ میسیجز آئے ہیں اس کے فونز آئے ہیں میں نے نہیں اٹھایا پھر فون پہ فون میسیج پہ میسیج اس دن اس کے ذہن میں یہ ہی تھا کہ اس نے مجھے ٹرپ کیا تو اس کو پتہ ہے میں رات کے تقریباً بارہ سوہ بارہ میں سموکنگ کرنے جاتا ہوں باہر پورے دن کے بعد جب گھارہ تو کھانا چاہنا کھا کے کہ مجھے پتہ ہے تیرا بندہ گھر پہ نہیں ہے میں گھر کے باہر کھڑوں دروازہ کھول ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جو اس نے بکواس کرنی تھی جو اس نے بکواس کرنی تھی اس نے کی میرے باپنا لسنسی ویپن ہے میں نے وہ پکڑا ہے میں نے صرف چھوٹا سا میسیج کے بھائی تھی جو چیز چاہیے میں دے دیتی ہوں تو ہمیں تانگ نہ کر میں نے ابھی جس جا کے نیچے دروازہ ہی کھولا ہے تو وہ فوراں ایسے اندر گوسائی ہے میں نے پسٹل کا اپنا چیمبر مار کے اس کو موہ پر راکے اس کو پکڑا ہے جیسی میں نے تھوڑا ابائر کو دیکھا ساتھ دو لڑکے تھے اس کے ایک لڑکے نے چیمبر مار کے فائر کرنی کی کوشش کیا اس کا پسٹل نہیں چلا وہ تقریباً پتلی سی چھوٹے سے کھٹ کی جسامت کا لڑکا تھا جو بائیک پہ بیٹھا وہ تو میرے جیسا بل کی سادا وہ فوراں باگ گیا ہے میں نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا میں اس کو پڑ لے گئے ہوں اپنے پورچن میں ادھر میں اکیلا ہوتا ہوں یہ باقی سارے اپنے اسی والے رون میں سورے سے دروازے بند تھے ادھر جا کے میں نے اس کو نالا دیا کہ اپنی ٹانگیں بندو اس نے اپنی ٹانگیں بندی ہیں میں نے اس کی ٹانگوں پہ پہ رکھا جیسی اس نے لوس شوز بندی اور وہ فل نشے کی حالت میں تھا وہ اپنی سینسز میں نہیں تھا اس کو میں نے الٹا کر کے اس کی کمر پہ گوڑا رکھے اس کے ہاتھ بانگ سیدھا کر کے بٹھایا ہے میں نے اس کو پانی پلایا ہے میں اس کو ہوش میں لیا ہوں کہ وہ آل فال بھکی جا رہا تھا میں نے کہا تیری آواز نہ نکلے تحمل سے مجھے بتا کہ یہ تکلیف کیا ہے تو کیوں مارے پیسے پڑا ہو اس کی بقاعدہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میں نے انچارٹ صاحب کو بھی دیا ہے ویڈیو آپ نے خود بنائی میں نے خود بنائی کے لیے میں نے انچارٹ صاحب کو ویڈیو پسٹل میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تو اس کے سامنے نہیں تھا دنڈا میرے ہاتھ میں تھا میں نے کہا جھوٹ بولے گا میں ڈنڈا ماروں گا اس نے کہا ہم لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عشتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آج ہمارا تیرہ گرٹ آرگر تھا میں نے واردار کرنی تھی اور تو یہ شوٹ کرنا تھا میں نے جبکہ اس نے جب مجھے پہلے بھی دھمکی دی تھی وہ میں بات بھول گیا اس نے کہا تھا میرے ایک بھائی پولیس میں ہے پر ایک بھائی ہے میرے اس نے آگے دو بندیں مارے ہیں تو تو یہ مروانہ مارے لئے کوئی کام نہیں ہے مجھے اپنا تو اتنا پریشانی نہیں تھی میں نے آپ کو آگے عرض کیا بیشک میری لوکیشن اس نے ٹیلی کی ہوئی تھی جو ابھی مجھے جب اس نے بچوں کا بتایا کہ ایسے جاتے ہیں سکول کا ابھی اتنا ایشو نہیں تھا چلیں وہ روٹین بائز ہوتے ہیں اس چیز کا مجھے بھی علم نہیں تھا میرے والا صاحب میری بیٹی کو لے کے کھالا کے گھر گئے ہیں اس کو میری میسیس کو بھی علم نہیں تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس ٹیم تیرے والا صاحب فلان سوسائیٹی میں بیٹی کو لے کے گئے تھے میں نے اپنے والا صاحب سے جا کے پوچھا میں نے ان کو شہو نہیں کریا میں کیوں پوچھ رہا ہوں جب انہوں نے کہاں میں گیا تھا کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ ہے میں نے کہاں بات چھوڑ دیں اس ویسے میں تھوڑا گبر آ گیا کہ یہ نقصان میرے اس کو مین اس راپیر میں نے پکڑ لیا پکڑنے کا مقصد یہ تھا اس کی ویڈیو بناؤں پھر جب میں نے اس کے دو ساتھیوں کا پوچھا ذہن ملا یہ ہی تھا میں وان فائف پہ کول کروں گا اس کے گھار والوں کو بھی بلاؤں گا میں نے کہاں ہم لیتے ہیں اس سے اس کے ساتھیوں کا پوچھا آپ نے ان دونوں ساتھیوں کا مجھے نہیں بتا رہا تھا تب میں نے دو ڈنڈے اس کی ٹانگ پہ مارے ہیں تین اس کی کم ہا نہیں تین نہیں ڈنڈوں کی نہیں ہوگی ڈنڈے اس کے میں نے مارے جب وہ اپنے بندوں کا نہیں بتا رہے ویڈیو اس کی تین چار ہیں وہ اس نے مجھے نہیں بتایا پھر میں نے اس کے کمر پہ مارے ہیں تقریباً تین ڈنڈے اتنے میں وہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی دوران ہو گئی وہ پہلے بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس نے پتا نہیں عجیب بات وہ بارتا عجیب طریقے سے ہی تھا میں نے اس کو کہنا صحیح بات کرنی ہے میرے ساتھ جب اس کی جان چلی گی تب بھی آپ نے نہیں سوچا کہ میں یہ ہو گیا نقصان ہو گیا جان گئی اس کو پولیس کو بتا دوں کچھ کٹ کچھ نہیں آیا میرا اس ٹائم ذہن ہی نہیں تھا اس کو مارنے کا میرا ذہن اس کو پولیس میں ہی دینے کا جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی میں خود پریشان ہو گیا میرے ہاتھ پہ پھولی اسی دی بات ہے میں ابھی پریشان ہو گیا کہ تم گئی یہ کیا ہو گیا یہ تو میں اب اس کے ظاہری بات مجھے یہ بھی پتا ساتھیوں کو بھی پتا جو باہر ہیں پھر مجھے کچھ سمجھنا لگے میں کیا کروں کیا نہ کروں پھر جس چادر پہ یعنی جو پیچھے چادر تھی میں نے اسی میں اس کو ریپ کی ہے نیچے لاکے گاڑی میں اس کو ڈال لیا تو پہلے سوچتا ہنیر میں پھینکو کبھی کچھ ذہن میں ہے کبھی کچھ ذہن میں ہے تھوڑا سا پیٹرل پڑا ہوا تھا گاڑی میں ہاف لیٹر سے تھوڑا کام وہ پھر در میں نے شام کے بھٹیاں لاکے اس کو پھینکے آپ کے ساتھ کوئی تھا کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلہ تھا اکیلے تو یہ جو سانیہ ہو گیا تھا اس کا آپ نے کسی کو بتایا کسی کو بھی نہیں میں نے بتایا اگلے دن ہی مارے گھر بولی صحیح ہے فیصل ٹاؤن کی انہوں نے فون کی ہے میں موقع پر چلا گیا ہوں انہوں نے تنگ شنگ کیا تھوڑا کافی انہوں نے کہا سچ سچ بتا دو انہوں نے سچ سچ بتا دیا تب میرے باقی گھر والوں کو پتا چلا آپ نے اطراف جرم بھی کر لیا آپ یہاں موجود ہیں انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے انجام آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے تیار ہیں اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے سارا لیکن مجھے اس کی تسلیح ہے ہو سکتا ہے کہ کہانا ہم لیتے ہیں میری ویسے کئی ماں بین بیٹی کوئی عزت بچ گئی ہو ہمارے اپنا بھی کچھ بچوں کی بچہ تو ہو گئی ہے کوئی نقصان ہونے سے بچ گیا ہے باقی اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے اللہ خیار کرے گا چلیں جی فاران صاحب کا پوائنٹ او ویو ہمارے سامنے آ گیا جو باتیں انہوں نے کہیں وہ آپ نے سن بھی لی انویسٹیگیشن جاری ہے امید ہے کہ عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھلے کا ہو اچھا ہو بہرحال ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے ادارے موجود ہیں ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ جب قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں دوسروں کا بھی بہت شکریہ اللہ